کیا کہیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص جو اپنی انا کی خاطر پاکستان کی محشت کو تباہ کر چکا ہے پاکستان کی سیاست کو تباہ کر چکا ہے وہ اس ایک شخص کی دپریشن اور اس شخص کے جو غصہ ہے اس کی بھیٹ جو ہے وہ اسمبلیوں کو چڑھا دیا جائے ہم تمام تر آئینی اور قانونی طریقہ کار فالو کریں گے جس میں ان اسمبلیوں کی تعلیل اتنا مزاق نہیں ہے اور اعلیٰ عدالتیں جو ہیں وہ بھی اس بارے میں فیصلے دے چکی ہیں کہ کسی ایک فرد واحد تھی خواہش پر اسمبلیاں جو ہیں وہ تمام جو ہے پورے صوبے کی نمائندہ ہے پنجاب اسمبلی ان کی اپنی سیٹیں جو ہیں وہ آدھی اسمبلی ہیں تو باقی جو آدھی اسمبلی ہے اس کو کسی سے زدہ ملے گی؟ وہ کیوں اسمبلی توڑی جائے عمران خان کی خواہش کے اوپر؟ عمران خان صاحب ڈپریشن میں اور دیکھئے انہوں نے جتنے بھی مقاصد اپنے لیے سیٹ کیے تھے انہوں نے آرمی چیف کو جو ہے روکنا تھا وہ نہیں روک سکے انہوں نے الیکشن لینے تھے وہ نہیں لے سکے انہوں نے پاکستان کو شلنکہ بنانا تھا وہ نہیں بنا سکے تمام طرح مقاصد میں فیل ہونے کے بعد اب ان کا موٹر یہ ہے کہ اب میں بلکل جو ہے وہ تحس نیس کر دوں گا پاکستان کی جو سبائی اسمبلیاں ہیں ان کو اور پھر یہ ہے کہ ان کے اپنے لوگ آپ یاد رکھئے گا یہ صرف بیان ہے عمران خان اور اس کی پارٹی سطیفے نہیں دے گی اور جو اس سطیفے نے انہیں نیشنل سمبلی میں دیئے تھے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جا کر عدالتوں کے اندر ترلے کرتے رہے کہ برائی مہربانی ہمارے سطیفے جو ہے منظور نہ کیے جائیں ہم نے سطیفے جو ہے وہ منظور ہونے کے لیے نہیں دیئے پھر ان کے جو عادت سے زیادہ میمبر ہیں وہ سپیکر صاحب سے جو ہے وہ جا کے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے سطیفے جو ہے وہ منظور نہ کیے جائیں سو جہاں یہ حالات ہوں جو مجھے یہ ہمدردی ہے تحریک انصاف کے میمبران کے ساتھ کہ ان کی مرضی کے خلاف ان کو زبردستی سطیفے دینے پر مجبور کیا جاتا ہے اور اب جب اس سے پرپس حال نہیں ہوا تو اب یہ ہے کہ جی اب اسمبلی توڑ دی جائے گی لیکن میں کہنا چاہتی ہوں کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں بہت دن ڈبا جزن کوڑی چڑھا کبا یہ اسمبلی نہیں ٹوٹتی اور نہ پنجاب اسمبلی کو ہم ٹوٹنے دیں گے آپ کی پاس option ہے کیا دیکھئے ابھی مشاورتی جلاس شروع ہوگا اس میں تمام option سامنے آئیں گے لیکن میں صرف آپ کچھ نہ کہا آئینی اور قانونی جتنے بھی طریقہ کار ہیں وہ تمام استعمال کیے جائیں گے پنجاب اسمبلی کو بھی اور خیبر پختونخواہ اسمبلی کو بھی توڑنے سے بچانے کے لیے اور یہ ہمارا رائٹ ہے ہم عمران خان کی خاطر جو ہے وہ پنجاب کے عوام کو کس چیز کا جو ہے وہ بلی چڑھائی جائے جو باقی نمائندہ لوگ ہیں اگر ان کو بہت شوق ہے چند لوگوں کو استیفے دینے کا یہ چند لوگ استیفے دے کے چلے گئے اگر ان کے لیے پاکستان یہ اختیار دیتا ہے چیف منسٹر پنجاب کو یا کسی بھی چیف منسٹر کو کہ وہ گورنر کو ایڈوائز بھی سکتے گورنر 24 آرز میں اس پر پابند ہے 48 آرز میں پابند ہے اس پر عمل کرنے کا تو کونسی کورٹ ہے جو آئینی پاکستان کو روندنے کے لیے آگے آئے گی آپ کی بات ماننے کے لیے تو چیف منسٹر کے پاس اختیار تو ہے دیکھیں ظاہر ہے کوئی کورٹ آئینی پاکستان کو روندنے نہیں دے گی ویسے ہی جیسے قاسم سوری کے کیس میں سپریم کورٹ کے فل بینچ نے یہ اختیار جو ہے یہ اس کو استعمال کرنے سے روکا تھا اور کہا تھا کہ یہ غیر آئینی کام کرنے جا رہے تھے سمبلی کو توڑنے کا اسی طرح سے اب صرف عمران خان کی چونکہ دل میں سما گئی ہے وہ ڈپریشن میں ہیں انہوں نے تمام تر حربیں استعمال کر کے دیکھ لیے ان کا پرپس جو وہ چاہتے ہیں ایک فرد واحد کے اوپر آئینے پاکستان اس کا موتاج نہیں ہو سکتا آئینے پاکستان عمران خان کے گھر کی لونڈی نہیں ہے اور نہ عمران خان جو ہے وہ اس ملک کو عمرانیات پر چلائے گا لیکن عمران خان کے لئے تحرکیات میں اعتماد آ چکی تھی جو 1973 کو کورسٹوشن کا مطابق چلے گا اور تمام اسمبلیوں کو اپنا ٹرم پورے کرنے کا اختیار ہے جو وہ پوری کرے گی یہ اطلاعات ہیں کہ آسفلی زرداری صاحب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلملک دون کسی طریقے کافلی کے ساتھ بیٹھ جائے تاکہ جو سیاسی کرائیسز سے نکلا جائے اور ان کو چیف مجھے سب رکھا جائے کیا ایسی کوئی مومنٹ ہو رہی ہے دیکھیں ابھی میری نالیس میں نہیں ہے لیکن جیسے میں نے کہا کہ تمام قانونی اور آئینی طریقے کار ہم اختیار کریں گے تو آئینی اور قانونی طریقے کار میں ہر ایک سے بات چیت کرنا موجود ہوتا ہے جو پارٹی لیڈیشپ فیصلہ کرے گی ہو جائے گا جار صاحب اگر آپ کی طرف سے کھیلتے ہیں تو کیا قوت ہوگا پاک صاحب پمیتر انسان ہوں گی میں ابھی نہیں کہہ سکتی کیونکہ چوجہ صاحب تو ہماری مٹھائی بھی کھا چکے تھے دعا بھی فرمالی تھی انہوں نے اور کل خاجہ صاحب نے بتایا ہے کہ ڈیڈڈ من کی گالی بھی نکال کے گئے تھے امران خان کو اس کے بعد صبح جو ہے ان کا سوفٹ ویر کیسے اپڈویٹ ہوا یہ بھی کافی ساری کہانیاں لوگوں کے پاس ہیں سوفٹ ویر اپ ڈیٹ کرنے والا کمپیوٹر چینج ہو چکا ہے اچھی بات ہے اور یہ سوفٹ ویر اپ ڈیٹ اب نہیں ہونے چاہیے امران خان کی خواہش پہ امران خان کی خواہش پہ امران کی ڈیٹ نہیں دیں گے